نموزکار نیو شوڑی فور دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں سعود محمد خالد صبح کے گیارہ بجنے والے ہیں اور بولٹن میں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت دکھت اور جھک جھوڑ دینے والی خبر کے ساتھ جو کی اتر پردیش کے ہاتھ رس سے ہے یہاں پر ایک گینگ ریپ کی جو شکار پیلیتا تھی اس کی ڈلی میں موت ہو گئی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ علاج کے دوران ڈلی کے سب درجنگ اسپتال میں پیلیتا نے دم توڑ دیا ہے پیلیتا کے ساتھ چودہ ستمبر کو گینگ ریپ کیا تھا آروپ گاؤ کے ہی چار یوکوں پر لگے ہیں پولس نے سندیب لبکش راجکمار اور روی نام کے چاروں آروپی کو فیلال گرفتار کر لیا ہے لیکن اس پوری حیوانیت کا اندازہ اس پوری گھٹنا میں کس طریقے سے حیوانیت کی حدوں کو پار کیا گیا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ یکتی کے ساتھ حیوانیت کی چرم سیمہ کو پار کیا گیا اور دبنگوں نے باری باری سے اس سے اپنی ہوش کا شکار تو بنایا ہی لیکن اس کے بعد لڑکی اپنی زبان نہ کھول پائے اس لیے اس کی زبان کٹ دی گئی تھی لڑکی چل کر اپنے گھر تک نہ جا پائے اس لیے اس کی رین کی ہڈی توڑ دی گئی تھی اتنی حیوانیت کے بعد بھی پیلیتا آخری سانس تک پندرہ دنوں تک زندگی کی جنگ لڑتی رہی لیکن آخر کار وہ زندگی کی جنگ ہار گئی اور اس وقت میرے ساتھ پورو اے ڈی جی اتر پدیش پولیس ویبھوٹی نارائن جی بھی جڑ چکے ہیں اس کے لیوہاں میرے دوست سیوگی میرے ساتھ لائپ جڑے ہوئے ہیں دلی کے سبدرجنگ اسپتال سے میری سیوگی پلوی جھا جڑی ہوئی ہیں تو لکھناو سے اشوک تیواری جڑے ہوئے ہیں پلوی میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں دیکھئے آپ سبدرجنگ میں موجود ہیں اور وہاں پر اس پیلیتا کے جو پریبار والے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے اور آپ خود بھی ایک محلہ ہیں جب آپ اس پورے معاملے کو دیکھتی ہیں اور آپ اس پورے معاملے کو ٹریک بھی کر رہی تھی کہ اس کی کیا استطیتی ہے کیا جو حالت ہے پیلیتا کی وہ سدھر رہی ہے یا نہیں سدھر رہی ہے لیکن آخر کار خبر یہ آتی ہے کہ اس نے دم توڑ دیا جس طریقے سے یہ پورا معاملہ ہے یہ نشان سے ہٹیا ہے اور جس طریقے سے بروٹالیٹی ہوئی ہے ظاہر طور پر یہ سب کے لیے ایک طریقے کا سوال ہے کہ آخر نربیہ کیس کے بعد بھی اس طریقے کی گھٹناوں پر ویرام کیوں نہیں لگ رہا ہے جہاں تک پریوار کی بات کی جائے تو سعود پریوار اس وقت صدمے میں اس وقت جب ہم اندر گئے تھے ان کے بھائی سے بات کر رہے تھے تو ان کے بھائی کی آواز نہیں نکل پا رہے تھے اور صرف ان کی ایک مانگ تھی کہ ان ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو پاسی ہو کیونکہ جس طریقے سے نربیہ پاندھ ہوا تھا اس سے یہ کیس کم نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے شریر کے ہن کو توڑا گیا ہے ہاتھ پارلائز تھا پیہ ٹوٹا ہوا تھا کندھے ٹوٹے ہوئے تھے جیت کار بھی گئی تھی تو اس طریقے سے نہ صرف اس کے ساتھ جگن نے اپراد ہوا بلکہ اس کے ساتھ بہت بری طریقے سے مار پیٹھی گئے اور جب اس یہاں پر لے سوال یہی ہے کہ جو سوال پورا دیش دوہزار بارہ میں پوچھ رہا تھا جو سوال پورا دیش نربیہ کے ہیوانیت کے بعد پوچھ رہا تھا سڑکوں پر جو لوگ ممتی لے کر کے اترے ہوئے تھے کیا وہ سوال اب بھی ویسے ہی بنے ہوئے ہیں آٹھ سال بعد بھی اس تھی کیوں نہیں بدلی قانون میں بدلاؤ ہوتا ہے سخت کیا جاتا ہے لیکن بار بار وہی سوال کیوں اٹھتا ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن کب ہوگا اور ہیوانیوں کو آخر قانون کا ڈر کیسے پہنچے گا اس کا ڈر کیسے ہوگا لیکن میں آپ کے پاس آؤں اور اشک میں آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن ذرا پیوڈیتا کے بھائی کا اس پورے معاملے پر ابھی کیا کہنا ہے وہ آپ کو اس طرح شننا چاہیے شیسٹر کو یہاں کل لے کے آئے تھے تو ہم ڈاکٹر سے ملے ہم سے پہلے تو انہوں نے بولا کہ دیکھئے کنڈیشن خراب ہے ہم کوشش کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ہم کو بلایا تو ہم کو بتمی جی طریقے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کو کس نے بلا لیا یہاں پر کون آپ کو ایڈیمک کروا کے کہا ہے کہ پیپر وغیرہ ہسپیٹل سے علی گھڑ سے پورے نہیں دیا جائے بتمی جی طریقے سے بات کر رہے ہیں یہاں کس نے بات کر رہے ہیں کہ لا پروائی ہوئی تھی علی گھڑ میں ہی ہوئی علی گھڑ میں بھی لا پروائی ہوئی تھی پہلے لا پروائی علی گھڑ میں ہی ہوئی تھی